بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو میں آپ سب کو رمضان مبارک کی بہت ساری مبارک بار دینا چاہوں گی یہ میں نے لائٹس نکال کے رکھ دیتے تاکہ گھر کو تھوڑا سا سجا لیا جائے یہ کام کرنے کے بعد ہم نماز پڑھنے جائے جائیں گے سو یہاں پہ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم آفتار بنانے کے لئے آگے ہیں یہاں پہ ہم نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تاکہ اس میں ہم سپرنگ روڈ فائی کر سکیں یہ بہنیں آپ سپرنگ روڈ فائی کر دیں گی اور میں سائٹ پہ قدو کو میں نے قدو کر کر کے بھوننے کے لئے رکھ دیا تھا یہاں پہ یہ آل ریڈی آل موسٹ ریڈی بھی ہو چکے ہیں ہم اس کو نکال کے سائٹ پہ رکھ دیں گے رمضان میں اس مل جل کر کام کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وقت کا پتہ نہیں چلتا اور دوسرا کام بھی جلدی سے ہو جاتا ہے بہت سواب بھی زیادہ ملتا ہے مل جل کر کام کرنے سے تو ہم ہمیشہ مل جل کر ہی کام کرتے ہیں یہاں پہ یہ ریڈی ہو چکے ہیں ہم اس کو نکال کے سائٹ پہ رکھ دیں گے سموزے و سپرنگ روڈ دونوں ہی ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پہ میں نے آٹا گون کے اس کے پیر بنا کے اس کو بیل کے رکھ دیا تھا اس کے اندر ہم ابھی جو ہم نے کٹو کو بھون دیا تھا اس کی سٹفنگ کر کے ہم اس کو بعد میں بیک کرنے کے لئے اون میں رکھ دیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو سائٹ سے بند کر دینا ہے اس کے بعد ہم بیک کرنے کے لئے اس کو اون میں رکھ دیں گے یہاں پہ ہم دری بڑے چاٹ کو بھی ڈیش آؤٹ کر دیں گے اور ٹیبر پر سے جانے کے لئے رکھ دیں گے یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ہم اس کو نکال دیں گے اس کے اوپر میں تھوڑا سا آئل لگا لوں گی کیونکہ اس میں بلکل آئل نہیں جاتا یہ کافی لائٹ ہوتا ہے میرے ابو کو بلر پریشر کی پرابلم ہے تو ہمیشہ سب کچھ لائٹ ہی لیتے ہیں افتاری کے ٹائم پر ہمیں اس پہ تھوڑا سا آئل لگا لوں گے اس کے اوپر یہ ہلتھی بھی رہتا ہے اور لائٹ بھی ہوتا ہے افتار کے وقت میں یہاں پہ ہمارا آئل گرم ہو چکے تو ہم اس میں پکورے تننے کے لئے ڈال دیں گے پکورے تننے کے ساتھ ساتھ میرا چھوڑا بھائی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آزان کب ہوگی کیونکہ اس سال وہ پورے روزے رکھ رہا ہے تو اس کا کافی مشکل پیش آ رہی ہے اکثر وقت ایسا ہوتا ہے جب بھی پچھلے سال جب رمضان آئے تھے تو اس نے آدھے روزے رکھے تھے پر اس سال وہ پورے روزے رکھ رہا ہے تو اس کو تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے اس کو آئی تنک پیاس لگی ہے تو اچھے رکھیں آپ ہی آزان کب ہوگی بچوں کو ہمیشہ سے یہی خواہش ہوتی کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں اور گھر والوں کو چاہیے کہ جب بھی آپ کا بچہ یا آپ کی گھر میں جو بھی چوٹا بچہ ہو وہ خواہش کریں روزے رکھنے کی کوشش کریں کہ انہیں منع نہ کریں کیونکہ یہ اسی وقت سے ہم انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مہینہ ہے کونسا اس کی فضیلت کیا ہے ہمارا دین کیا ہے ان چیزوں کا کافی مضبط اثر ہوگا بچوں پر تو کوشش کر کے جب بھی آپ کے گھر میں کوئی بچہ روزے رکھیں ان کو سرا ہے ان کے اوصلہ ہزائی کریں یہاں پہ ہمارا شربت بھی ریڈی ہو چکا ہے پاسٹا بھی ہمارا ریڈی ہو چکا تھا پکھوڑے سپرنگ رول دو نہیں ہمارے ریڈی ہو چکے تھے یہاں پہ میرا بھائی جو ہے کچھی لسی بنا رہا ہے یہ بھی ہماری گھر میں افتاری کے بعد کافی شوک سے پھی جاتی ہے جس دہی اور کھیرہ ہم کارٹس میں ڈال دیں گے یہاں پہ میں نے تیبل سیٹ کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ افتار میں پانچ منٹ ہی رہ چکے ہیں میں نے برطن سب کچھ لگا دیا ہے باقی کی جوزے بھی ہم جلدی سے بھی یہاں پہ لے آئیں گے کیونکہ ازان شروع ہونے والی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نماز پڑھنے کے بعد میں آگئی تھی برطن دونے افتار سب کو بہت پنسند آئی اور سب نے کافی شوق سے افتاری بھی کی اللہ ہمارا روزہ کبھول فرمائے یہاں پہ میں اپنا سٹوف ساف کر لیں کیونکہ افتاری کے وقت کافی یہ جو ہے میسی ہو جاتا ہے چیزیں لگ جاتی رہے سو برطن دونے کے ساتھ ساتھ ہم اپنا سٹوف بھی ساف کر لیں گے سٹوف ساف کرنے کے بعد میں برطن دونا شروع کر دوں گی اور میری ہمیشہ کوشش یہی ہے کہ برطن جلدی سے دھولیا جائیں برطن دونے کے بعد میں ترابی پڑھنے کی تیاری شروع کر لوں گی برطن میں اس وجہ سے ترابی کے بعد نہیں دوتی کیونکہ ترابی کے بعد ہمیں وقت نہیں ملتا اکثر ہم قرآن خانی کرنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سہری کب شروع ہو جاتی پتہ نہیں چلتا تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ افتاری کے بعد جتنے بھی برطن وہ جلدی سے دھولیا جائیں ملجور کر تو اسی ہی ہوتا ہے کچن بھی ساف رہتا ہے اور برطن بھی زیادہ گندی نہیں ہوتا ہے یہاں پہ میں نے سارے برطن دھولیا تھے یہاں پہ میں نے پورا کچن کو اچھی طرح اسے ساف کر لیا برطن دھو کے میں نے رکھ دیا تاکہ اس سے پانی چلا جائے اس کے بعد میں انہیں انواری میں واپس رکھوں گی یہاں پہ میں ہاتھ دو کر ترابی پڑھنے کیلئے جلی جاؤں گی تو دوستو یہ ہے میرے محنت کا ایک چھوٹا سا منظر رمضان کے مہینے میں گھر سا جانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے دل کو بھی خوشی ہوتی ہے اور یہ احساس ہوتا ہے کہ غیر اسلامی ملک میں اسلام کو کیسے زندہ رکھا جاتا ہے یہ جو میں نے آج لائٹنگ کی تھی یہ وہ ہے رات کے وقت میں نہایت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو امید ہے دوستو آپ کو آج کا میرا بلوگ پسند آئے ہوگا یہ تھی میری افتار روٹین میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے آپ کو کیسی لگی ویڈیو شیئر کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میں بہت سارا خیال رکھئے گا سٹی ہوم سٹی سیف اللہ حافظ